ہلو وائنڈ ویلکم بیک ٹو میک چانل تو ٹی ایسل کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ نکل کے آ رہا ہے کہ اپ کامنگ کریکٹوٹمنٹ کے بارے میں کتنی پوشٹس ایڈوٹیز کی جائیں گی تو آپ ہی کلپ اینڈریک ضرور دیکھیں اور اپنی رائے شیئر کیجئے کومنٹ سیکشن میں چانل کو سبسکرائب بھی کیجئے سب انسپیکٹر کی ریکروٹمنٹ کو مکمل کرنے کے بعد جمکشمیر سیلیکشن بورڈ اب لگ بگ دو ہزار پوسٹو کی ایروٹیزمنٹ بھی کرنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں ریکروٹمنٹ بھی شروع ہوگی اور اس میں سب سے خوشائین بات بچوں کے لیے یہ ہے کہ جمکشمیر سیلیکشن بورڈ کسی اجنسی کو فلحال انگیج نہیں کرے گا آنے والے کسی بھی امتحان کے لیے تمام امتحان جمکشمیر سیلیکشن بورڈ خود کرانے جا رہی ہے کسی باہر کی اجنسی کو فلحال ٹھیکا نہیں دیا جائے گا یہ فیصلہ جمکشمیر کی سرکار نے کیا ہے اور یہ فیصلہ صرف اور صرف ٹرانسپرنسی اور اکاؤنٹبلیٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہے کوئی اگزیم کامپرمائز نہ ہو اور جو بچوں کی لگاتار مانگ تھی کہ جمکشمیر سیلیکشن بورڈ خود امتحان کرائے اس مانگ کو مانتے ہوئے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرانسپرنسی کی پوری کوشش کرے گا جمکشمیر سیلیکشن بورڈ ایسا جمکشمیر سیلیکشن بورڈ کے ذمہ داروں نے کہا ہے دوہزار پوسٹیں ریفر ہوڑ چکی ہیں جمکشمیر سیلیکشن بورڈ کو اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ ایکاؤنٹسپرنس کا آپ جانتے ہیں کہ اٹھائیس جنوری کو امتحان ہونے جا رہا ہے اس کے بعد ویٹنری ایسسٹنٹ کا یارہ فروری کو امتحان ہوگا اور اس کے علاوہ ریونیو کے لیے حالانکہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ امید تو تھی کہ نائب تیسلدار کی لگ بگ سو ڈیڑھ سو کے قریب قریب پوسٹ ریفر ہوں گی مگر ریونیو ڈیپارٹمنٹ نے نائب تیسلدار کی کیول اڑتیس پوسٹیں ریفر کی ہیں ریکروٹمنٹ کے لیے جمکشمیر سیلیکشن بورڈ کو جے کے سیس بھی جلد ان کی ایڈوٹیزمنٹ ایشو کرنے جا رہا ہے اور ایڈوٹیزمنٹ کے بعد پوری کوشش ہے کہ اکتیس مارچ دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے اس ریکروٹمنٹ کو مکمل کر دیا جائے سب ریونیو ڈیپارٹمنٹ آپ جانتے ہیں آٹھ سو اور پوسٹیں جو ہیں وہ ریفر ہوئی ہیں جمکشمیر سیلیکشن بورڈ کو سب ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی ان پوسٹوں کے لیے ایڈوٹیزمنٹ ایشو کرنا اور ایڈوٹیزمنٹ کے بعد سبسکیونٹلی ان کی ریکروٹمنٹ کرنا یہ سارا پروسس بھی جمکشمیر سیلیکشن بورڈ فیب کے مہینے میں شروع کرے گا اور اس کے بعد مارچ اپریل سے یہ پروسس آگے بڑھے گا اور تیسرا سب سے امپورٹن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جمکشمیر سیلیکشن بورڈ اس بات کا بھی دھیان رکھتے ہوئے کہ جب سٹوڈنٹس کا ریزلٹ آتا ہے تو اس سمیں اکثر ویب سائٹ کریش کر جاتی ہے یا کوئی دکت ویب سائٹ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اس دکت کے کارن بچوں کو ویب سائٹ کو ایکسس کرنا مشکل ہو جاتا ہے بچے اپنا مارکس کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے نمبر دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور ٹرانسپرنسی کے لیے جو چیزیں جمکشمیر سیلیکشن بورڈ کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کے لیے اس ویب سائٹ کے اوپر جگہ چونکہ اتنی تھی نہیں اور اس کا جو لوڈنگ پیج ہے ویب سائٹ کا وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے یعنی جب آپ ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کو یہ ویب سائٹ بھاتی نہیں ہے ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جمکشمیر سیلیکشن بورڈ ایک نئی ویب سائٹ جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے جلد وہ ویب سائٹ مکمل ہو گئے مکمل ہونے کے بعد وہ ویب سائٹ جب لائیو ہو جائے گی تو اس کا بینفیٹ بھی سٹوڈنٹس کو ہوگا کہ ان کو پتا چلے بہت ساری جیٹیلز جو ہیں اس ویب سائٹ سے ملیں گی اور اس کے علاوہ ساڑھے تین سو کے قریب قریب جے ہی سیول کی پوسٹیں ہیں ان کی ایڈیزمنٹ بھی جلد ایشو کرنے جا رہا ہے جمکشمیر سیلیکشن بورڈ اور اپریل کے مہینے میں اس کی ریکروٹمنٹ شروع ہو جائے گی جونیر سیٹنٹ کی تین سو پوسٹیں ہیں ان کا امتحان مارچ اپریل میں کرانے کی بارے میں گمبھیرتا کے ساتھ جمکشمیر سیلیکشن بورڈ سوچ رہا ہے اس کے علاوہ فورسٹ گارڈ فورسٹ میں انسپیکٹر اور اسی طریقے سے فورسٹ دیپارٹمنٹ کی کئی اور پوسٹیں ہیں جو فورسٹ دیپارٹمنٹ میں ریفر کر دی ہیں جی ای ڈی کو اور جی ای ڈی سے وہ ریفر ہو چکی ہیں پوسٹیں جمکشمیر سیلیکشن بورڈ کو ان پوسٹوں کے لیے پہلے فیزیکل ہونا ہے اور بعد میں ان پوسٹوں کا بعد میں ان پوسٹوں کا ریٹین امتحان ہوگا تو فیزیکل مارچ اپریل کے مہینے میں ہو یا مارچ اپریل میں ریکروٹمنٹ کا سلسلہ شروع ہو اس پر بھی کام جمکشمیر سیلیکشن بورڈ کر رہا ہے اور سب سے امپورٹنٹ جیسے میں نے آپ کو شروعات میں ہی کہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جمکشمیر سیلیکشن بورڈ یہ تمام امتحان جو ہے خود کرانے جا رہا ہے یعنی صاف طور پر اس اور اشارہ کہ اگر بچوں کو ایجنسیز پر یقین نہیں اور اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم جس تھکے دار کو ٹھیکا دیتے ہیں امتحان کا وہ امانداری کے ساتھ اس امتحان کے پروسس کو مکمل نہیں کر پاتا اور بیمانی کے چلتے بچوں کا بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے جمکشمیر سیلیکشن بورڈ آل سیریسنس کے ساتھ اس بات پر وچار کر رہا ہے کہ کیسے کہ میکنزم تیار کیا جائے جس میں جمکشمیر سیلیکشن بورڈ کو کسی باہر کی ایجنسی کو ہائر نہ کرنا پڑے اور بینا ہائر کیے جو بچے پیسہ دیتے ہیں اسی سے وہ امتحان کے پروسس کو مکمل کرائیں حالانکہ کمبرسم ہے بڑا ڈیفیکل پروسس ہے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کی طرف ساری دنیا جا رہی ہے مگر وہ کمپرمائز ہو رہا ہے ابھی ایپ ٹیک کے خلاف ایک معاملہ جو ہے وہ بنا ہے اس معاملے میں ایپ ٹیک کے خلاف افیاد درج ہوئی ہے اب جب کسی کمپنی پر آپ اشواس نہیں کر سکتے اور کمپنیوں کے کام کرنے کا طریقہ اتنا اوپیک ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کمپنی آپ کو وعدہ تو کرتی ہے صفائی کا لیکن بعد میں سیبن اسپیکٹر کا پیپر لیکھ ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جب شروعات میں امتحان ہوا تھا اس کے بعد الگ الگ جگہوں پر جو امتحان ہو رہے ہیں وہ کمپرمائز ہو رہے ہیں لداخ میں امتحان ہوا وہ کمپرمائز ہوا اسے کے چل جو سٹوڈنٹ لیڈرز تھے ان لوگوں نے ایجٹیٹ بھی کیا ان لوگوں نے اپنی بات بھی رکھی اور ابھی بھی ٹرانسپرنسی اور اکاؤنٹوبلٹی کے لئے وہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وشواس کرنے کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے اگر ہم سارے پروسیسز کو شک کی نظر سے دیکھتے رہیں گے تو کوئی بھی پروسیسز مکمل نہیں ہوگا اور کسی بچے کی کبھی نوکری لگے گی بھی نہیں ٹرانسپرنسی اور اکاؤنٹوبلٹی کے لئے لڑائی لڑنا ٹرانسپرنسی اور اکاؤنٹوبلٹی کے لئے سڑکوں پہ آنا آنڈولن کرنا یہ ٹرانسپرنسی اور اکاؤنٹوبلٹی کو مضبوط بنانے میں صحایق صدث ثابت ہوتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب ٹرانسپرنسی اور اکاؤنٹوبلٹی کے چلتے جو قدم سرکار اٹھاتی ہے ان پر بھی آپ کو وشواس کرنا پڑتا ہے یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم سرکار کے کسی بھی قدم پر وشواس ہی نہیں کریں گے یقین ہی نہیں کریں گے ہمیں بھروسائی نہیں ہے ہم کو لگتا ہے سب انفیار ہو رہا ہے تو پھر تو کبھی امتحان ہی نہیں ہوگا ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سب رسپرکٹر کی سیلیکشن لسٹ آئی ہے اس کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ جی قسم کھاؤ گے آپ یہ لسٹ جو ہے بلکل سافت ستر طریقے سے ریکروٹمنٹ ہوئی ہے تو بڑا حیرانگی ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ قابل ہیں اگر آپ لائک ہیں تو آپ کا میرٹ کون کھا سکتا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ بارہ سو بچے سیلیکٹ ہوئے یہ میریٹوریس ہی نہیں ہے جی ہم میریٹوریس ہی جو باہر رہ گئے ایسا نہیں ہوتا قابلیت اور اگر آپ مہنتی ہیں قابل ہیں لائک ہیں تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ آپ لسٹ میں نہیں ہوں گے لیکن آپ ہاں یہ ہے کہ بارہ سو ہی لوگوں کو آنا ہے تو اس میں اگر آپ باہر رہ جاتے ہیں تو اس میں دل مطلب اپنا دل توڑ دینا اور پریشان ہونا مجھے لگتا ہے زندگی میں کر سکتے ہیں اور بہت بڑیا لوگ کر رہے ہیں زندگی میں تو اب صرف یہی کہ آپ لوگ کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ دو ہزار کے قریب قریب پوسٹیں جب مکشمی سلسکشن بورڈ کو ریفر ہو چکی ہیں ونم روینتی اور آگرے صرف جیکی سس بی سے یہی کہ آپ مہربانی کر کے جل سے جلد انتحان کرائیں اور ریکروٹمنٹ کے پروسس کو منموم پوسیبل ٹائم میں مکمل کریں کوشش کریں کہ آپ کا جو ریکروٹمنٹ کا سلسلہ ہے وہ ایڈوڈیزمنٹ سے لے کر ریکروٹمنٹ تک چار سے چھ مہینہ ایک سے تین مہینہ ہو تو بہت بڑیا لیکن چار سے چھ مہینے کے اندر اندر اگر یہ ریکروٹمنٹ مکمل ہوتی ہے تو یقین مانیے بچوں کو بہت اتمنان اور بہت سکون ہوگا اس میں اور اس بات کا بھی خیال رکھئے کہ جب آپ امتحان کراتے ہیں اس امتحان میں جب بیمانی ہوتی ہے یہ بیمانی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے ان کا سال ان کا دو سال ضائع ہو جاتا ہے اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو امر کے اس پڑاو پر پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں ان کے پاس کے بار ایک سال ایلیجیبلٹی کا ہوتا ہے تو آپ کی غلطیوں کی وجہ سے وہ دو سال تین سال بچارے پیسے چلے جاتے ہیں تو ان کا پورے کا پورا مانسکسن طولن خراب ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو فرسٹیشن آتی ہے آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے سرکار کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی ریکروٹمنٹ پروسٹس اگر آپ شروع کرتے ہیں اسے جل سے جل مکمل کریں اور مکمل کرنے کے بعد جل سے جلد اپوائنٹ میں آرڈرز ایشو کریں اور اس کے بعد جو اس کے بعد جو سی ایڈی ویریفیکیشن کا سلسلہ ہے اسے بھی جیسے آپ نے تھرٹی ڈیز کا بنایا ہے تو کوشش کریں پندرہ دن کے اندر اندر اس سی ایڈی ویریفیکیشن کو مکمل کریں تاکہ بچے جلدی سی جلدی ٹریننگ کریں اور سسٹم کا حصہ بنیں اور نیفرسٹیٹ ہونے کا پریشان ہونے کا فیس بک یا یوٹیوب یا باقی جگہوں پر جہاں ہم لوگ سکریے ہیں اس پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ جب بچے ہمارے سرکار تک پہنچتے ہیں تو پھر مسئیبت سرکار کے لئے یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں اسے صرف بچے نہیں سن رہے ہوتے ہیں اسے صرف سسٹم نہیں سن رہا ہوتا اسے ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے اور کئی بار دنیا یہ سوچتی ہے اور یہاں تو کچھ ٹھیک چلی نہیں رہا یہاں تو پانچ اگست کے بعد بھی سسٹم ایسے ہیں سسٹم ایسے ہیں تو وہ موقع نہ دیں کوشش کریں ٹائم لائنز جو ہیں سیٹ کی گئی ہیں ان کو آپ اس ٹائم لائنز کو پورا پورا فالو کریں اور جیسے جہاں موقع شمیل سرکشن بورڈ نے پی ایسے کی امتحان کو بڑے اچھے طریقے سے کنکلوڈ کیا اور اس کے بعد اب جا کر بارہ سو بچے جو ہیں ہمارے پرویشنی سب انسپیکٹر آئے ہیں اور بڑے خوشی ہوئی آج میں دیکھ رہا ہوں کوئی ریاسی کی بچی ہے کوئی ڈوڑا بدروا کشتوار کی کسی پہاڑ کا بچہ ہے کوئی کپارا کا لڑکا ہے کوئی لڑکی سامبے سے ہے کوئی لڑکی کٹھوا سے ہے اب یہ ساری بچیاں پولیسنگ سسٹم کا حصہ بننے جا رہی ہیں اور اس ینگ دائنامک ایج میں 22-24 سال کے عمر میں آپ لوگ جب سسٹم کا حصہ بنیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ دیش کی بھی اور جمہوکشمیر کی بھی سیوہ کریں گے تو تیاری کریے جب مجھے سالو سیلیکشن بورڈ دو ہزار اور پوسٹیں ایڈیوٹائز جلد کرنے جا رہا ہے